اس ٹینشن بھری زندگی میں اگر کسی نے حسانے کی ذمہ داری فلم انڈسٹری میں لی ہوئی ہے تو وہ ہیں انیز بازمی صاحب بڑے قدعور ڈیریکٹر ہیں اور بہت ساری ایسی فلمیں انہوں نے دی ہیں جو لوگوں نے سرائی ہیں نا صرف دل سے بلکہ باکس آفیس پر بھی اور آج ہمارے ساتھ انیز بازمی صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کا بھول بھولیں یہاں تھری کا جو ٹریلر ہے ٹیزر کہیں ٹریلر کہیں وہ آ چکا ہے اور دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اور ایک نوچ اوپر آپ نے باہر ریس کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک سٹرگل ہوتی کہ اب نیا کیا کریں ٹھیک ہے تو وہ نوچ کیسے آپ نے اوپر کی یہ تو خیر بردہ ابھی پارٹ ٹو تھی تو پارٹ ٹری اس سے بیٹر اس سے بیگر بنانی ہی تھی اور ہر لحاظ میں صرف لک وائز نہیں تو خیر گرینجرزو فلم کے اندر جو دوسری فلم کے مقابلے میں آپ کو پتہ لگے گا بہت زیادہ ہے بہت اچھا ہم نے شوٹ کیا ہے اور میں باقی جتنے لوگ جڑے ہوئے تو انہوں نے اپنا پورا ہنڈرڈ پرسنٹ فلم کو دیا ہے اور اپنے ایک اچھی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ہورر بھی کمال دکھائی دے اور کامیڈی بھی ہو اور کچھ سسپنز بھی ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں فلم کے اندر جو ابھی نہیں بولنا ہے کیونکہ پچھا ریلیز پر ہے اور آئی ٹھنک اور آئی ٹھنک لوگوں کو ہمارا مطلب جی کام ہے وہ سرہیں اور پسند آئے لوگوں کو دیکھیں زیادہ جو کاسٹ ہے سنجھے مشرا ہیں راج پالی آدب ہیں سب لیکن مجھے بتائیے بدیا والن فرس کے بعد سیکنڈ چھوڑ کے تھرڈ میں پھر واپس یہ ڈیسیجن کی ہوا نہیں یہ اس لئے کہ بدیا جی کا تو کام مجھے جو پہلی فلم تھی اس میں بہت ہی بہت شئے آٹسٹ ہیں اور اس میں تو انہوں نے جس لحاظ سے محنت کیے مطلب میں آپ کو کیا باتا ہوں بہت اچھا کام کیا انہوں نے اور یہ آلویز ذہن میں تھا دل میں تھا کہ نہیں اور ان کو واپس جو ہے لانا ہے اور جب ہم کو کہانی آنی سنائیں تو ان کو بہت اچھا لگا اور بیری بیری ہیپی کہ وہ آئیں ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت چھوڑ آئیں گے لوگوں کو ٹیزر کا ریکشنز کیا مل رہے ہیں بھی آپ اور کافی پوزیٹیو ہے سب کو اچھا لگ رہا ہے اور تجھوڈ everything is going well بہت دیکھتے بھی آگے کیا ہوتا ہے آگے کیا ہوتا کیونکہ یہ بات فلم ایک ایسی چیزیں جس کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا ہوگا اور وہ بھی دیوالی کے ٹائم پہ آ رہی ہے ایکسپیکٹیشنز بھی آئی ہیں لیکن آپ کا کامپیٹیشن بھی ہے سنگم کے ساتھ اس کو لیکے کچھ زہن میں در یا کوئی کانفیڈنٹ ہے آپ اپنے پروڈٹ کو لے کانفیڈنٹ تو جو ہے وہ فلم کوئی سامنے آئے نہیں آئے آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے اور جس طرح آپ کام کرتے ہیں آپ کو کچھ اندازت ہو ہی جاتا ہے کہ بھی کیا فلم بنایں بھاگی جہاں تک سنگم کا تعلق ہے بڑی فلم ہے بہت بڑے بڑے آکٹرز ہیں اچھے میکر ہیں انہوں نے بہت مہنہ تو خوبصورتی سے فلم بنایا ہوگی اور اس میں بہت سارے میرے دوست ہیں تو میں تو مطلب یہ چاہتا ہوں کہ دونے فلم چلیں بلکل صاحب یہ ہی چاہتے ہیں جس طرح کا حل دو ہزار چوبیس میں چل رہا ہے انڈسٹری کا کہ زارے زارہ فلمیں چلیں پیسہ کم ہے لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کیونکہ ہر فلم کچھ نہ کچھ ایک ایسی یاد دیکھے جاتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے سیکنڈ میں مشقت ہوئی ہو لیکن کوئی تھرڈ کی ایسی چیز ہو جو آپ کو لگو ہے یار اس میں ایسے آسانی سے ہوئی تھی چیزیں ہیں اس میں تھوڑی سی مشکل ہوئی یا کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو شوٹنگ کے بعد مجھے لگتا ہے سیکنڈ میں بھی کچھ آسانیاں تھی نہیں اس لیے کہ میں نے کبھی بھی اس طرح کے جانور میں فلم بنائی نہیں تھی میں نے کافی کومیڈیز بنائی ہیں سسپین تھیلور بنایا ہے رومانٹک فلم بنائی تھی بڑے میں نے حورو بنائی نہیں تھا تو وہ ایک بہت ہی مطلب مشکل کام تھا لیکن وہ مجھے کرنا تھا گنی چلے ایک تھوڑا نیا چچھ کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی آسانی ہوئی یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی مشکل کیا تھی ساری چیزیں مشکل تھی ایچ ان ایوری تھی مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ مشکلیں ہی جو ہے آپ کو آپ کو مزا دیتی ہے اور ایک چیلنجنگ کام کرنے کے لیے اکساتی ہے اور اگر سب آسان آسان ہی سب چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت لائیس بھی ایسی ہو جائے کہ چلو روٹی کے ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں بہت مشکل تھی کیونکہ فلم کے اندر سپیشل ایفٹس کے بہت شورٹس ہیں تو اس میں بہت ذہن پر دھیان دینا ہوتا ہے کہ کیسے شوٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے پھر لوگوں کی ایکسپیٹیشن بھی بہت ہے ایسا بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ ایکسپیٹی کچھ نہ کرے ہم لوگ فلم بنائے تو وہ ذہن میں رہنا پڑتا ہے اوپر سے بڑے اچھے اچھے اداکار ہیں تو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی جیسے ابھی کارتک ہے تو وہ سیکنڈ سے کتنا اور اچھا لگ سکتا ہے ویدیا جی ہیں تو ویدیا نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور کافی اور لوگ جڑے ہیں جنہوں نے سب نے بہت بہترین کام کیا ہے تو یہ فلم جو ہے یہ بہت مشکل فلم تھی میرے لیے پرسنلی اور اس کو بنانے بھی بہت تکلیف ہوئی اور فیزیکلی بھی بہت تکلیف ہوئی اس لئے کہ فلم کی بلکل شروع ہونے کے پہلے ہفتے دس دن پہلے بہت بڑا ایکسینٹ ہو گیا تھا میرا اپنا ریکی کرنے گیا تھا کلکتہ میں تو میرے پورا ٹانگ فیکچر ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے سرجیری کی اور تم نے کہا کہ بھائی آپ چھے مہینہ کو بیڈرس لینا ہوگا لیکن ابھی ہفتے دس دن میں شوٹنگ تھی تو میں نے بھولا فلم تو بنانی ہے اس لئے کہ سارے لوگ اتنے ایکسائٹیٹ ہیں ساری تیاریاں ہو چکی ہے ایک فکس ڈیٹ کی ہوئی تھی ہم نے کاریباً ڈیڑھ سال پہلے ڈیٹ ملنا بہت مشکل کام ہے ہاں ڈیڑھ سال پہلے ہم نے یہ فکس کیا تھا کہ یہ دیوالی میں آئے گی تو میں نے بھولا کہ صرف اس لئے کہ میرا ایکسینٹ ہو گیا ہے اور فلم لیٹ ہو تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا تو میں نے تو یہ سمجھے کہ آدھی فلمیں جو آیا وہ ویلچھئر پہ کی ہے اس کے بعد پھر میں کلیشس پہ آیا دھیرے دھیرے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں اس فلم میں اچھی بات لیکن آپ نے مجھے بتائیے آپ نے جانر کی بات کی آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہورر کومیڈی کو شروعات کرنے والے آپ ہیں نہیں نہیں میں سے پہلے بہت لوگوں نے فلمیں بنائی ہوں اس طرح کی مجھے لگتا ہے کہ رامسی کی میں نے خود نے بہت وہ خالی ہورر تھی ہاں خالی ہورر تھی بہت بنگلہ ایک فلم تھی ہورر کومیڈی تھی کومیڈی بھی دیا تو کافی لوگوں نے یہ ٹرائے کیا ہے اور اس میں بہت خوبصور خوبصور فلمیں بھی ہیں کچھ لوگ بہت سکسیسفل رہے تو یہ تو بلکل نہیں ہے اتنی ہورر نہیں ہوگی اور وہ اپنا میری فیملی دیکھنے نہیں آئے بچوں کا میں نے ذہن میں ہمیشہ رکھا ہے بچوں فلم دیکھنے چاہیے اور پوری فیملی دیکھنے چاہیے تو پہلی جو دوسری فلم بنائی دی بلکلیہ ٹو اس میں بھی ذہن میں ایک تھا کہ ہورر کی ایک ترازوں میں تولہ ہوا تھا بھئی اتنا ہی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تو بچے دیکھیں بھی تھوڑا سا ان کا ڈر بھی ہو وہ بلکل روڈل کوسٹر پر جیسے بیٹھے رہتے ہیں بچے کہ ان کو ڈر بھی لگتا ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے تو وہ تھوڑا کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے تو وہ جو ناپتہ ہوتی ہے وہ اکثر سیٹ پر معلوم بھی نہیں پڑتی کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لائٹ کیوں مجھوہ رہے ہیں یہ ریڈ لائٹ کیوں مجھوہ رہے ہیں اتنا اچھا تو لگ رہا ہے فریم تو کتنا اچھا لگنا چاہیے فریم کتنا نہیں لگنا چاہیے کتنا حرور آنا چاہیے کتنا نہیں آنا چاہیے تو وہ ایک تراظو جو ہے دماغ میں لے کر چلنا تو وہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکنڈ میں تو میں اچھا میں نے فلم بنایا کیونکہ بچوں کو بہت پسند آئی اور یہی کوشش جو ہے وہ اس فلم میں بھی ہے کہ در بھی لگے مزہ بھی آئے تو یہی کوشش آپ کے بچوں نے کہا بولا رہے ہیں بچوں نے کہ پاپا مجھے بگر جو اس وقت لگو سارے بچوں نے بشن بہت اچھے لگی تھی وہ ماہر کہتے ہیں 20-25 بچے تھے اور میری جو بیٹی ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ ہاں پڑھتا ہے تو انہوں نے پڑھا کہ ارے نانو ایک میرے دوستوں سے بات کرو تو وہ سارے بچے وہ پوچھ رہے تھے کب بنائیں گے بولوریاں 3 اور میں نے کہا اس ٹائن پر کچھ سال پر پہلے کی بات ہے کہ میں نے شروع کی ہے تو ایویڈی بڑی وہ بیٹی ہے تو وہ زہن میں میں ہمیشہ دیتا اس فن کے اندر ایک بچوں کے ساتھ میں نے بڑا خوبصورت گانا بھی کیا ہے مطلب ڈیٹرہ دوستوں بچے ہیں اور کارتک ہے تو مزا آیا گا بچوں کو آپ نے کہا لوگ پوچھ رہے تھے بچے پوچھ رہے تھے کب بنائیں گے تو یہ تو ایک سوال آپ سے نو اینٹری پہ بہت لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ کب بنائیں گے کیونکہ آپ نے کارتک کے ساتھ کام کیا ہے اکشے کے ساتھ کام کیا ہے لیکن ہورر کومیڈی سلمان آمیر شاروخ سوچا ہے کبھی ذہن میں اس طرح کا سبجیکٹ آیا ہے جہاں پر سب سے ہی میری دوستی ہے بہت اچھا تعلقات ہے میرا سلمان بھائی سے اکشے سے اور ان کے ساتھ اچھے خوبصورت فلمیں بنائیں گے تو میں تو مطلب چاہوں گا کہ ایسی کچھ چیز آئے تو جس طرح فلم میں بناتا ہوں تو ایک پیار محبت بھی ہمارا بہت ہے تو ضرور کریں گے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے حالانکہ سب اچھے ایکٹرز ہیں بہت آپ کو اگر آئے موقع سب سے پہلے کس کے ساتھ کرنا چاہے سب سے پہلے جو سب سے پہلے مان جائے جو ڈیٹ دے دے آپ کو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سلمان بھائی جو ہیں وہ تو بہت خوبصورت ایکٹر ہے اکشے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت کمال ہے کارتھک اپنے اس میں کچھ عجیب کیا اچھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس تارے بہترین ایکٹرز ہیں کہانی کو جو ایسا لگے اس کے لیے دی بہت ہے تو نیچولی ایسے میکر وی ٹرائی بہت کوشش کرتے ہیں کہ پہلی چوئیس جو ہے وہ ہماری ہو اور اگر پہلی چوئیس نہیں ہو پاتی ہے کسی وجہ سے تو خیر فرم تو بنا نہیں ہے اور پھر وہ ایک الگ کوشش رہتے ہیں کہ کس طرح یہ پہلی چوئیس نہیں ہے تو اگر دوسری ہے تیسری ہے تو یہ لوگوں کو لگے گے نہیں یہی پہلی چوئیس ہونی چاہیے تھے مجھے لگتا ہے کہ فلم ایکر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو کرنی چاہیے اس سے پہلے میں آخری سوال پوچھوں سیکنڈ لاسٹ کوئیشن پوچھتا ہوں آپ سے چوئیس کی آپ نے بات کی میں آپ سے آف در کیمرہ پوچھا تھا کہ سیکنڈ میں آپ کو کارتک ذہن میں کیسے آئے نہیں کارتک کا کیا ہے کہ کارتک کے ساتھ میں ایک فلم پہلے شروع کرنے جا رہا تھا اس فلم کے پہلے اور وہ کسی وجہ سے فلم سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ سکرپٹ ریڈی تھی اور کارتک کو تو اخر میں بہت پہلے سے جانتا ہوں تو ایک اچھے دوستانہ محل تھا میرا اور جب مجھے پیڈیوسرز نے کہا کہ ہم کارتک کا سوچ رہے ہیں وہ مجھے جب کہانی میں نے سنی اور پڑھی تو مجھے لگا کہ کارتک will be apt اور کوئی ذہن میں دوسرے تھوڑ ہی نہیں آیا آخری سوال یہ ہے کہ ہورر کومیڈی کا جس طرح کا رسپیکٹ بڑھا ہے اور باکس آفیس پہ پیسہ بڑھا ہے ستری ٹو نے جس طرح کا بزنس کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وقت آگیا جو رسپیکٹ نہ ہورر کو مل رہی تھی ایک ٹائم پہ چائرام سر بردرز کی فلم کی بات کریں مون باگڑی کی بات کریں اس سے پہلے تو ابھی وہ رسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور لوگ اس کو اس طرح سے فلمیں دیکھ رہے ہیں تاکہ پیسہ جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ہورر کومیڈی چھ سو کروڑ کر جائے گی دیکھیں کیا ہے ہورر فلم میں ہمیشہ سے لوگوں کو پسند رہی ہے ہاں لیکن ابھی آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک ایسا ماحول ہے کہ بہت لوگوں کو پسند آ رہی ہے which is a very good thing اس لئے کہ it is not easy to make that kind of a film جو کومیڈی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں اب بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جو حسی مدہ کے فلمیں بنتی ہیں اس کو بنانا اتنا حسی مدہ کا کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جانر کوئی بھی ہو اگر فلم اچھی ہے whether it's an action film whether it's a comedy film revenge drama یا آپ کا horror any any suspense thriller ہو میں نے بنائی تھی دیوان کی بہت لوگوں نے خوبصورت طریقے سے تحریف کی تھی تو مجھے لگتا ہے any genre کوئی بھی genre کی فلم جو ہے بنانا آسان نہیں ہے اور اس میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں جب ہم نے فلم بنائی تھی آنکھیں گویندہ چنگی پانڈے گی تو اس time پہ یہ تھا کہ بھئی comedy فلم کا situation point ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ business نہیں کر پاتی but میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے مجھے کبھی بھی genre نے تقلیف نہیں دی مجھے لگا کہ نہیں اگر آپ ایک امانداری سے اچھی طرح سے خوبصورت سکرپ بناتے ہیں تو وہ genre اس کے انٹری تھے تو وہ جب فلم ہم نے بنائی تو وہ 93 میں ریلیز ہوئی تھی اور آپ کو میں بتاؤں کہ 93 میں وہ فلم نے ہماری ہو چاہی گیا اور وہ برسو تک لوگوں کو یاد رہی اور آج بھی لوگ ایسے ہیں اتنے سال ہو گئے but ابھی بھی کئی لوگ ہیں بلتے یار آنکھیں آنکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ذہن میں میرے کبھی بھی رہا نہیں اور کہ بھئی کیا سیچورشن پوائنٹ ہوتا ہے اور کتنا وہ ہوتا ہے میں حساب کتاب میں تھوڑا کمزور بھی ہوں اگر حساب کتاب میں اچھے ہوتے تو ڈیریکٹر نہیں رہے تو پروڈیوز مجھے لگتا ہے میں کچھ اور بن جاتا کیونکہ باقی تو پڑھا ہی لکھا میں بہت اچھا تھا accept میتھمیٹک تو وہ مجھے میتھمیٹک سمجھ میں بھی نہیں آیا مجھے لگا کہ نہیں ہے یہ آرٹ ہے میرا کام ہے فلم کو لکھنا فلم کو سمجھنا فلم کو جینا اور فلم کو بنانا میری پورا دائرہ وہی زگر میں اتنا ہی کرتا ہوں حال فلال ریڈیز ہوئی فلموں میں آپ کی اپنی کومیڈی ہورر کومیڈی کے علاوہ کوئی فلم آپ کو پسند آئی ہے جو آپ نے دیکھو کسی اور کی میں نے آپ کو بتاؤں کہ اچھے مہینے میں کوئی فلم دیکھنی پایا بگوز میری وہ فلم کے پہلے اس کے پہلے کئی فلمیں مجھے بہت اچھے لگی ہیں جو بنی ہیں اور مجھے اگزیکلی یاد نہیں رہی کافی فلمیں اچھی ہیں اچھا لوگ کام کر رہے ہیں اور خوبصور بنا رہے ہیں فلمیں بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ